اسلامی کوئیرز کیسے آپ سب امیدہ آپ سب ہے جیسے ہوں گی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی مددار بہت ایزی بننے والی بار بی کیو چٹنی کی ریسپی جو کہ ایک نیکس لیول ہے چٹنی کا اور بہت ہی فلیور فول چٹنی بنتی ہے تو سب سے پہلے اپنے گریل لینی ہے کوئی بھی آپ اس کو لے ستے ہیں اور میرے پاس گریل لینی تھی سٹین تھا میں نے وہ سٹین نہیں لی لیا ہے اور اس کے لیے میں نے لیا ہے جی ویڈیو بلز جو ان کو سب کو میں نے واش کر لیا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ کون کون سی ویڈیو بلز آپ نے لینی ہے تو میں نے یہاں پہ لیے دو ٹماٹر ایک پیاس لیا ہے تین سب سے مرچ لیا ہے اور ایک لیسن کا پورا پوری گڑی لیا ہے ان سب ویڈیو بلز کو میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے اور ان کو آپ نے اس کے پر گریل کر لینا ہے جیسے کہ ہم بینگن وغیرہ کو بڑتا بنانے کیلئے کرتے ہیں اب یہاں پہ میرے پاس جو تھانا سٹینڈ اس میں اچھے سے فکس نہیں ہو رہا تھا لیکن میں نے اس کو سلو سلو آنچ پہ کر لیا ہے اگر آپ کے پاس گریل ہے تو بڑی آسانی سے یہ ہو جائے گا آپ نے اس کو اس طرح سے ساری سائٹ سے گریل کر لینا ہے اور اس کے پر جو اوپر والی سرفیس ہے وہ سارا جو ہے نا وہ اچھا سا جب بار بی کیو ہو جائے گا اس پرنٹ تک ہم نے ان کو پکانا ہے تو ساری کی ساری بیجی بس یہاں پہ میں نے رکھ لی ہیں جو ساری بھینگر بھرٹاً سے بنانے کے لیے ہوں جس طرح سے ہم بھینگن کا بھرتا بنانے کے لیے اس کو سب سائٹ سے اچھی طرح سے اس کی سکن کو جلا لیتے ہیں وہ اندر سے بھی ہی کھو ہو جاتا ہے ہم نے اس کو پکانا ہے دوسرے سے یہ میں اس کی ساتھ 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 سائٹشینڈ کرتی رہوں گی اور وہ سے اس کے بعد amb whoever پک��ük جائیں گے چل istiyorum ف میں ٹو Schrطر مرچے ہو چکی تھی ڈمرٹر بھی ہوا چکے ہیں جائیں گے کوئی اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے اور آپ بس تھوڑی سی محنت لگے گی آپ نے اس کی سائیڈ چینج کرتے رہنا یہ دیکھیں فائنل لوگ کی ہاں پہ سبس مرچے تو آل موس ہو چکی تھی ٹماٹر بھی بالکل ہو چکے ہیں پیاز بھی دیکھیں یہ بھی بالکل ڈن ہے تو اب یہاں سے میں یہ ویجٹی بس ریموف کرے لیوں گی سب سے پہلے تو چولا ساف کرنا ہے اس کے بعد پھر ہاں میں نیک سٹپ بتاتی ہوں تو ان سب ویجٹی بس کو آپ نے اچھے سے تھنڈا کرنا ہے پہلے اور اس کے بعد آپ نے اس کو ان کی سکین جو ہے وہ پیل آف کر لینی ہے گرم گرم اگر آپ کریں گے نا تو آپ کے ہاتھ جل جائیں گے آجا یہاں پر میں نے ساری ویجٹی بس تھی ان کو ٹھنڈا کر لیا ہے اس کے بعد میں نے لیا ہے جی اپنے کچن گارڈن کا فریش سا پودینہ اور دھنیا اس کو میں نے واش کر لیا ہے یہ اپچنل ہے کچھ لوگ نہیں بھی ڈالتے ہیں لیکن اس سے بہت اچھا سا ایک فلیور بھی آ جائے گا اور یہ بھی بہت ہیلتی چیزیں ہیں ہماری صحت کے لیے تو یہ بھی ہمارا ایک انٹیک اس کا بھی ہو جائے گا تو یہاں سے اس طرح سے میں نے ساری اس کی ریموف کر لی ہے جلیوی سکین سبز میرچو کی بھی ٹیماٹر کی بھی ریموف کر لوں گی اور پیاز وغیرہ سب آپ کے سامنے میں کر لوں گی اور جو لہتن ہے اس کے سارے جوہے ہم نے چھیل لینے ہیں ان کے پاس چھلکا اتار لینا ہے اور اس کے بعد میں سب چیزوں کو چاپ کر لوں گی تو یہاں میں دیکھیں اس طرح سے آپ اتاریں گے تو سکین آرام سے اس کی اتار جائے گی یہ دیکھیں پیاز کے پاس سکین کتنی آس سکین آسانی سے آپ اس کو اتار سکتے ہیں اور بہت ہی فلیور فول یہ چھتنی بنیں گی اور یہ ساری ویجیٹیبلز ہم یہ والا جس چھتنی ہے وہ ہم کچھی سبزیوں کے ساتھ بھی بناتے ہیں سالسا ٹائپ کا اس سے بہت ڈیفرنٹ اس کا فلیور ہوگا بلکل بار بیگیو لٹا چا رہا ہوگا اس میں تو بس یہاں پہ سارا لیسن وغیرہ بھی میں چھل لوں گی اس میں اور ہاتھ بھی دیکھیں ماشاءاللہ سے سارے میرے ہو گئے ہیں بار بیگیو تو اس کے بعد سارے ویج کرلوں گی لیسن میں نے سارا چھیل کے رکھ دیا ہے اور اس کے بعد میں اس میں جو میں نے دھنیا اور پودینہ لیا ہے واش کر کے وہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی اور اس کے بعد میں نے اس میں ڈالنے تھوڑا سا نمک اور یہ چھتنی جو ہے نہ اس کو اچھے سے ہم نے بلینڈ کر لینا ہے تو یہاں پہ میں نے ایڈ کر دیا ہے جی سبز دھنیا اور پودینہ بھی اس میں اور اس کے بعد اس میں تھوڑا سا اپنے نمک ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو چوپ کر لینا ہے یہ ویڈیو کچھ دن پہلی کی ہے اور آج میں اس کو وائ جو ہے نا یہ is not in working condition اس کا جو hand push ہے وہ جو ہے نا تھوڑا حراب ہو گیا اور میں نے بڑی کوشش کی ہے لیکن وہ میرے سے تو fix نہیں ہو رہا اور مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہے کہ اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے اور وہ اب بالکل کام نہیں کر رہے تو مجھے جو ہے نا اس کو عوائی سے ور کرتے بڑا دکھ ہو رہا ہے کیونکہ میں نے یہ چوپر ابھی ریسنٹ لیا تھا اچھا یہاں پہ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کے پاس یہ ہے اور کسی نے fix کیا تو کینڈلی ضرور مجھے guide کیجئے گا اچھا یہاں پہ میں نے اس کو اچھا سے چاپ کر لیا تھا اور یہ دیکھیں کتنا اچھا یہ چاپ کر دیتا ہے چھٹنی میری بلکہ ریڈی ہے اس کو میں ڈی شاؤٹ کرتی اور آپ کو میں فائنل لوگس کی دکھاتی ہوں کہ یہ کسی طرح کی بنی ہے تو یہاں پہ یمیس سے چھٹنی میری تیار ہو چکی ہے بہت ہی مزیدار یہ چھٹنی بنی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پیاریس میں کلرز ہیں بہت ہی فلیورفل کی چھٹنی ہے اور بہت ہیلڈی ہے آپ اس کو روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور کسی بھی سنیک کے ساتھ آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں اور بہت ہی مزیدار سی یہ ایزی سی ریسپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا تھینکی سو مچ پر واشنگ